ایک دن گھر سے آفس رکشے میں جا رہا تھا اتفاق سے میری نظر رکشے کے شیشے پر پڑی جس پہ لکھا تھا کہ یہ سب میری ماں کی دعا ہے دیکھتے ہی مجھے ہنسی آگئی اور رکشا والے سے پوچھا کہ رکشا چلانے کو اپنے ماں کی دعا کہہ رہے ہو رکشا والے نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ صاحب میرا تعلق مظفر گڑھ سے ہے والد صاحب کا حادثے میں انتقال ہو گیا تو سگیت آیا نے ہمارے مکان اور جائداد پر قبضہ کر کے والدہ اور ہم چھے بہن بھائیوں کو گھر ہی سے نکال دیا ماں ہمیں اپنے بھائی کے پاس لے کر کراچی آ گئیں چند دن بعد بیگم کے کہنے پر مامو نے بھی معذرت کر لی تو ساتھ والے محلے میں بیٹھک قرائے پر لے کر والدہ نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا اور رات گئے تک سلائی مشین پر محلے والوں کے کپڑے سینہ شروع کر دیئے تعلیم کا تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے اس لیے چھوٹی سی عمر سے سبزی منڈی جانا شروع کر دیا سبزی اور پھلوں کی لوڈنگ ان لوڈنگ کرواتے اور ٹوکری پر پھل فروٹ بیجتے نوجوان ہوئے پھر کنڈیکٹری شروع کر دی اس فیلڈ میں استادوں اور ڈرائیوروں کی مار کھاتے کھاتے جوان ہوئے اور پھر کسی کا رکشہ چلانا شروع کیا پیسے اکٹھے کیے کمیٹی ڈالی پھر کسٹوں پر اپنا رکشہ لیا اس کی کسٹیں ختم ہوئیں تو دو رکشے کسٹوں پر لیے اور بھائیوں کو بھی سبزی منڈی سے ہٹا کر ساتھ لگا لیا تینوں بھائی مل کر کماتے رہے والدہ سے صلح مشین چھڑوائی چھوٹے بھائی کو پڑھاتے رہے کہ جو ہم نہیں بن پائے اسے بنا دیں بھائی نے ایم بی اے کیا اسے بینک میں نوکری مل گئی اس نے جس ماہ بینک سے گاڑی لیز کروائی اسی ماہ اپنی کلیگ سے شادی کی اور ہمیں چھوڑ کر چلا گیا اب کبھی کا بہار ہم سے ملنے آتا ہے ہم تین بھائی رکشہ چلاتے ہیں دو بہنوں کی شادیاں کر دی ہیں میرے تین رکشے مزید ہیں جو کرائے پر دے رکھے ہیں سرجانی ٹاؤن میں گزشتہ برس اپنا چھوٹا سا گھر بنایا ہے والدہ نے اپنی پسند سے میری شادی کر دی ہے ہم سب کٹھے رہتے ہیں اب ہم تینوں بھائیوں نے ایک پلاٹ تار رکھا ہے اسے خرید کر اس پر ایک اور گھر بنا کر اگلے دو سالوں تک دوسرے بھائی کی شادی کرنے کا سوچ رکھا ہے چونکہ والدہ ساتھ رہتی ہیں ان کی دعائیں ساتھ ہیں تو امید ہے کہ اگلے دو سال میں چھوٹے بھائی کا گھر اور اس کی شادی دونوں ہو جائیں گی یہ سب ماں کی دعا نہ سمجھوں تو پھر کیا ہے باقی کا سفر خاموشی میں کٹا اور میں سوچتا رہا کہ مجھے اپنی والدہ کی دعا کے باعث جتنا زیادہ اللہ پاک نے بنا محنت کے دیا اس سے کہیں کم کسی کو ان تھک محنت کے بعد ملا ہوا ہے اپنے ناشکر پن پر ہزار بار توبہ استغفار کی آپ سے بھی میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ کسی کی حیثیت کا مزاق مت اڑائیں کیا پتا کہ اس نے اس مقام تک پہنچنے کے لیے بھی اپنی ہڈیاں گلا دی ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنے کی بھی توفیق فرمائے آمین ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر ضرور کر دیں آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلھوڑوں کو اجازت دیجئے اللہ حافظ